جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نائلہ ہے اور میں کائنی سلوشن کے فورم سے بات کر رہی ہوں آئیم کائنیکوالیجسٹ تو آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کے بارے میں بہت ساری میٹس ہماری سوسائٹی میں پرویل کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپیڈیورل یا پینلیس ٹلیوری یا دردوں کے بغیر جو ٹلیوری ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ موسٹلی تین جو میں اپنی کلینیکل پریکٹس میں دیکھتی ہوں جو تین چیزیں وہ بہت زیادہ پرویل کرتی ہیں نمبر ایک ہے کہ اپیڈیورل جو ہے وہ اس کو کمر کی ہڈی میں لگایا جاتا ہے اور جس کی بٹا سے آپ کی بات کی زندگی میں جو ہے وہ آپ کی کمر بلکل کسی کام کے لیے رہتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی کمر میں درد رہنے لگ جاتی ہے نمبر ایک ہے کہ جو دردوں کے بغیر ڈلیوری ہوتی ہے اس سے ماں کو بچے کے ساتھ یا بچے کو ماں سے فیلیشن کم ہوتی ہے یا بریس فیٹ نہیں آتا ہے نمبر تین یہ کہ جو ہمارے پاس نارمل ڈلیوری ہے دردوں کے بغیر ڈلیوری ہے اس کے اندر بچے کی دلکی دردکن خراب ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ آپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ تینوں باتیں ہی بلکل بے بنیاد ہیں اب ان کے بارے میں ہم سائنٹافک فیکٹس پر بات کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ جس میں کہ کمر کی ہڈی کے اندر جو انجیکشن لگتا ہے یہ بات ہی بلکل غلط ہے کیونکہ ہڈی کے اندر کبھی انجیکشن لگ ہی نہیں سکتا ہماری جو کمر کی پوری ہوتی ہے اس کو وٹیبر کولم کہتے ہیں پیچھے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر کیا ہوتی ہیں جو وٹیبرہ ہوتی ہیں ان کے درمیان سپیسز ہوتی ہیں اس کو ہم انٹر وٹیبرل سپیسز کہتے ہیں یہ انجیکشن انٹر وٹیبرل سپیسز کے اندر لگایا جاتا ہے جس کے صحیح سے یہ اپیڈیورل سپیس میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ جو ہماری نسے ہوتی ہیں ان میں سیلیکٹیبلی جو ہے جو درد کو ہمارے دماغ تک پچاری ہوتی ہیں نسے ان کو سن کر دیتا ہے اس کے اندر آپ کو پریشر باقی ساری فیلنگز آتی ہیں لیکن صرف درد کی جو ہے وہ آپ کو جو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ بلکل جو وہ اگزوچن ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے اور ہڈی کے اندر چونکہ یہ انجیکشن نہیں لگتا اس لیے کمر خراب ہونا یا یہ بلکل بے بنیاد بات ہے جو جن پیشنٹ کو یہ انجیکشن نہیں لگتا وہ بھی اکثر ہمارے پاس بیکے کی کمپلین کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورے نو مہینے آپ کی بیک آپ کے بچے کا وزن اٹھاتی ہے آپ کا اپڈومن چونکہ باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے پور ٹوٹلی آننگیجڈ ہوتا ہے اور آپ آپ کا پورا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کمر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھا جاتا کہ ہماری بارڈی میں کیلشیم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری خواتین اکثر کیلشیم میں ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ ہماری ہڈی جو کمر کے ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بربری ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے اندر پینڈ رہنے لگ جاتی ہے یہ بیسیکلی پینڈ کی وجہ ہے نہ کہ میرے پاس بہت سارے ا اور ایسے پیشنٹ ہیں جنہوں نے اپی ڈیوری لگویا اور ان کو کمر ڈرد کی کوئی شکائط نہیں ہے کیوں کیونکہ جب انہوں نے اپی ڈیوری لگا تو اس ڈرے سے جو میں نے ان کو core ڈیوری لگاوں یا back کی ڈیوری لگاوں اس ڈر سے بتائیں انہوں نے اس کو follow کیا اور انہوں نے اپی بیگ کو tired likied ڈیوری لگا لیکن انپی کمر میں بہت زیادہ درت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی back ویگ ہوتی ہے دوسرا important point یہ ہے کہ جو ہے وہ constituیہ بچے کو ماں سے یہ ماں کو بچے سے محبت نہیں ہوتی ہے اور دردیں لینا ضروری ہے دردوں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر ممتہ زیادہ ہوتی ہے یہ ایسا کچھ بھی بات نہیں ہے درد سے جو نجات ہے وہ ہر زیرو کا حق ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھتے تھے تو اس کی تکلیف کام کرنے کا ازالہ کرتے تھے تو آج سے اگر ہم بہت سے سال چونہ سو سال پہلے چلے جائیں تو انبیاء اکرام کو صحابہ اکرام کو جو جنگوں میں تیر لگتے تھے وہ جب نکالے جاتے تھے تو کوئی نے کوئی ایسی ٹیکنیک یوز کی جاتی تھی کہ جس سے پین کم محسوس ہو کئی لوگ تو اپنے نماز کے اندر جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارا تین نکالیں تاکہ ہمارا دھیان کئی اور اور اس کی پین کم ہو لہذا پین کم کرنے کے طریقے پاسٹ میں بھی فالو کیے جاتے رہی ہیں اب جو اگر جو ہے وہ آپریشن درد کے بغیر ہو رہا ہے تو ڈیلیوری جو ہے وہ عورت کا حق ہے کہ اس کو کم سے کم پین دی جائے کیونکہ وہ آرڈی نو مہینے میں بچے کو کیری کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسس ہے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے دردوں کے دوران جو انجیکشن لگتا ہے اس سے بچے کی دھڑکن خراب ہو جاتی ہے اور آپریشن ہو جاتا ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں بلکہ جو اپی ڈیورل کے ساتھ جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے اندر نارمل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سی سیکشن کی سب سے بڑی وجہ کا بندی ہے جب آپ کا ڈاکٹر انشیس ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کیسے انشیس ہوتا ہے جب اس کو بار بار آپ فون کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو بار بار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مریض کو بہت دردیں آ رہی ہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا اس کے بچے کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جب پیشنٹ کو اپی ڈیورل لگ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ریلیکس ہو جاتا ہے وہ اگزاست نہیں ہوتا جس کے وجہ سے جو انشیس فیکٹر ہے وہ ڈاکٹر کے پارٹ میں بھی اور اٹیننٹس کے پارٹ میں بھی ختم ہو جاتا ہے اور نارمل ڈیوری کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب ہم کسی بھی مریض کو اپی ڈیورل لگاتے ہیں تو ہم اس کے بچے کے دل کی کانٹینیویس مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کانٹینیویس اس کے فیڈل ہارٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر بچے کی ہارٹ بٹ میں کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے تو وہ بہت آرام سے پکڑا جاتا ہے لہٰذا اگر آپ نارمل ڈیوری کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو لیبر کا پروسس ہے وہ آپ کے لیے پیئی فل نہ ہو اور آپ کے لیے عذیت کا باعث نہ ہو تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپی ڈیورل لگوائیے اور اپی ڈیورل لگوانے کے بعد جب آپ ڈیوری سے فارغ ہوتے ہیں تو کم از کم تین مہینے آپ اپنے آپ کو دیئے جس میں کہ آپ اپنا ویچڈیوز کریں آپ اپنی بیک کی ایکسرسائنزز کریں تاکہ وہ نو مہینے جو آپ کی بیک نے بیبی کو کیا ہے اور اس کے مسل ویک ہو گئی ہے اس کی بون ویک ہو گئی ہے وہ اس پہ ریکبر کر پائے اور اپنی ڈائیٹ بہت اچھی رکھیں کیونکہ پہلے جو آپ ڈائیٹ لے رہے تھے وہ شیئر ہو رہی تھی آپ کے اور بیبی کے درمیان اب بھی وہ شیئر ہو رہی ہے کیونکہ آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ بگا رہے ہیں تو اپنی کیرچم انٹیک ففٹین ہنڈرڈ میلی گرام تک پر ڈی رکھیں یعنی سپلیمنٹ بھی یوز کریں اور ملک بھی استعمال کریں اور کرونا کے ڈیز میں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیں سارے ایسو پینز فالو کریں اور ہم آپ کے چیک اپ کے لیے موجود ہیں یہ میرا ڈریس اور اپوائنٹمنٹ کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس سے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور چیک اپ کرا سکتے ہیں شکریہ بھی شکریہ بھی شکریہ بھی شکریہ